بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگلی علاقہ ہے یہاں پر اضافی سیکیورٹی کو تائینات کیا گیا ہے اور آہستہ آہستہ سے اب جو یہ جنگلی علاقہ ہے اس میں سیکیورٹی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے اور ڈراؤن کیمروں کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے یعنی سر چوپرشن لگاتار جاری ہے چوتھے روز بھی اور اضافی سیکیورٹی کو اب اس علاقے کی دفت تائینات کیا جا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہفتے کے روز اس علاقے میں گولیوں کا تبادلہ ہوا تھا جس میں دو فوجی اہلکار جام اور دو سیویلین زخم بھی ہوئے تھے جن میں سے ایک ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاکر دم ٹوڑ بیٹھا تھا کوکرناک کا یہ جنگلی علاقہ جہاں پہ سرچ آپریشن لگاتار جاری ہے اس علاقے کی اندر ملٹنڈ مخالف آپریشن لگاتار چل رہا ہے علاقے میں ہفتے کے روز گولیوں کا تبادلہ ہوا تھا اور اس کے بعد کل بھی بتایا جارا ہے کہ کچھ دیر کے لیے وہاں پہ گولیوں کا تبادلہ ہوا تھا اور بڑے پیمانے پر اس علاقے کے اندر سیکیورٹی فورسز نے سرچ آپریشن چلایا ہے جو کہ جاری ہے اور آج چوتھے روز بھی اس جنگل والے علاقے میں سرچ آپریشن چل رہا ہے ملٹنڈو کی تلاش کی جاری ہے جو کہ ہفتے کے روز یہاں اس علاقے میں اس جنگل ایریا میں انکاؤنٹر ہوا تھا اس کے بعد ملٹنڈ کی تلاش جاری ہے اس علاقے کے اندر ہم اپنی نمائندے سے بھی تفصیلات لینے کی کوش کریں گے اس حوالے سے چلے آج چوتھے روز بھی اس علاقے میں سرچ آپریشن لگاتار جاری ہے اور سیکیورٹی فورسز کو ملٹنڈو کی تلاش ہے جو ابھی اس علاقے کے اندر چل رہی ہے ناظر بات ذرا یوم آزادی سے کی حوالے سے کریں تو یوم آزادی سے قبل سری نگر کے اندر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں قومی شہرہ پر بھی کافی زیادہ سیکیورٹی کو تائنات رکھا گیا ہے راہ گیروں گاڑیوں اور مسافروں کی تلاشی لی جاری ہے اس اس پی ادنپور نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اگر وہ کسی بھی مشکوک سرگرم کو دیکھے تو پولیس کو ضرور اطلاع کرے یعنی قومی شہرہ پر سیکیورٹی کو کافی زیادہ بڑھایا گیا ہے اور چپے چپے پر جو ہے وہ تلاشی کی جاری ہے گاڑیوں کی چاہے راہ گیر ہو گاڑیاں ہو اور اس اس پی نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ اگر کسی مشکوک آپ کسی مشکوک شخص کو دیکھے تو ضرور پولیس کو اطلاع کرے ہمارے ساتھی مدسر احمد کی یہ ریپورٹ آپ دیکھ لیجئے قومی شہرہ کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے اور جس طرح قومی شہرہ پر چیکنگ کی جاری ہے کیونکہ حالے دنوں میں جو جمعہ کے اندر حالات بدلے ہیں جو جمعہ کے اندر جو انکاؤنٹرز ہوئے ہیں اس کے بعد قومی شہرہ پر سکت سیکیورٹی تائنات کی گئی ہے اکھتر میں یونی آزادی کی تقریب کو خوشگوار ماحل میں منانے کے لیے جمعہ سے دیکھر قومی شہرہ پر بھی جگہ جگہ ناکے لگائے گئے اور پولیس کی جانب سے چیکنگ جو ہے جو جانچ پرطال ہے وہ گاڑی کے کی جاری ہے تاکہ کوئی ناکھشگوار واقعہ جو ہے وہ اس تقریب میں نہ پیش آئے اسی کو چلتے اس وقت میں جمعہ سے دیکھر قومی شہرہ پر رامبن کے علاقے میں موجود ہے یہ قومی شہرہ نمبر چوانیس ہے جہاں پر پولیس کی جانب سے جو چیکنگ ہے وہ کی جاری ہے اور یہ جانچ پرٹال کی جاری ہے کہ اس پرگرام کو اس سے آزادی 78 میں جو یہ میں آزادی کی تقریب ہے اس کو پر امن ماحول میں کس طرح سے مناؤ جائے جمعہ سے نگر قومی شہرہ سے وائس چیوی اردو کے لیے نیر مدصب ناظرین بات ذرا ڈرگز کے حوالے سے کرتے ہیں ایک بڑا ناسور بنتا جا رہا ہے جمعہ کشمیر کی اندر اور ڈرگز کے معاملات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے حالانکہ جمعہ کشمیر پولیس نے ایک مہم شروع کی ہے ڈرگز مخالف مہم پر جو تعداد ہے وہ کہی نہ کہی بڑھ رہی ہے اور علماء بھی اس حوالے سے اب عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ اپنی بچوں کی اپنے نوجوانوں کی پر نگاہ رکھے ان کی نگرانی کرے اور ان کو ڈرگز سے بچائے میروائز کشمیر مولیو احمد عمر فاروق بھی ڈرگز کو لے کر آئے روز جو ہے عوام کو آگاہی دے رہے ہیں میڈیا کے سامنے آ رہے ہیں کہ ہم کیسے اپنے نوجوانوں کو ڈرگز سے دور رکھ سکتے ہیں کیسے ہم اس یہ جو لانت ہے ڈرگز کے اس سے اپنی جمعہ کشمیر کو بچا سکتے ہیں آج بھی میروائز نے بات کی ہے کہ بڑھتی منشیات کی لطف پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور اس سنگین معاملے پر علماء اور مساجد کے خطیبوں کا اجلاس جو ہے وہ اب بلائے جا رہا ہے میروائز نے کہا انہوں نے کہا کہ حکومت یہاں منشیات کی لطف کو روکنے میں پر میروائز نے حکومت پر الزام لگایا کہ وہ اس منشیات کے خلاف جو انہوں نے جنگ چھیڑی ہے اس کو روکنے میں سرکار ناکام ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ اگر یہاں سرکار کو دوسری چیزوں پر اتنی نظر ہیں تو منشیات کے نیکسس کو بے نکاب کیوں نہیں کیا جا رہا ہے میروائز کہہ رہا ہے اگر دوسرے معاملات پر سرکار کی نگاہ نظر ہیں تو اس نیکسس کو کیوں بے نکاب نہیں کیا جا رہا ہے جو یہاں ڈرگز کی صورت میں یہ جو نیکسس بڑھ رہا ہے میروائز نے والدین سے بھی اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو دینی اور اقلاقی تعلیم دیں تاکہ وہ اس طرح کے معاملات سے دور رہے بڑا مسئلہ اس میں اس وقت یہ ہے کہ جہان تک کی منشیات کا معاملہ ہے اسے ہمیں بیمار کو بھی ایڈرس کرنا ہے اور بیماری کو بھی ایڈرس کرنا ہے ہمیں بیماری سے نفرت کرنی ہے نہ کہ بیمار سے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو سوشل سٹیگما ہے کہ بہت سے لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر ان کا بچہ یا بچین بول ہو گیا ہے تو وہ آگے نہیں آرہے ہیں ان کا علاج نہیں کرا رہے ہیں تو اس حوالے سے جو سوشل سٹیگما کا مسئلہ ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کو ایڈرس کرنا ہے کہ یہ بیمار لوگ ہیں ان کا ہمیں علاج کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں انوارڈ ہیں پیچنے میں اور خریدنے میں ان کے حوالے سے سخت سے سخت ترین کاروائی ہونی چاہیے کشمیر ایک کانفلٹ زون رہا ہے پشلے تیس چالیس سال سے اس کے بھی اثرات ہیں نیکسس ہے آنے کا یہ ڈرگز کہاں سے آ رہے ہیں کیسے یہ پھیل رہے ہیں ان کے جو سارا سٹ اپ ہے یہ اس میں تو گورنمنٹ کو دلچسپی لینی ہے سب سے بڑا مسئلہ اس میں اس وقت یہ ہے کہ جہاں تک کی منشیات کا معاملہ ہے اسے ہمیں بیمار کو بھی ایڈرس کرنا ہے اور بیماری کو بھی ایڈرس کرنا ہے ہمیں بیماری سے نفرت کرنی ہے نہ کہ بیمار سے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو سوشل سٹیگما ہے کہ بہت سے لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر ان کا بچہ یا بچی انبول ہو گیا ہے تو وہ آگے نہیں آ رہے ہیں ان کا علاج نہیں کرا رہے ہیں اس حوالے سے جو سوشل سٹیگما کا مسئلہ ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کو ایڈرس کرنا ہے کہ یہ بیمار لوگ ہیں ان کا ہمیں علاج کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں انبولو ہیں بیچنے میں اور خریدنے میں ان کے حوالے سے سخت سے سخت ترین کاروائی ہونی چاہیے کشمیر ایک کانفلٹ زون رہا ہے پشتے تیس چالیس سال سے اس کے بھی اثرات ہیں نیکسس ہے آنے کا یہ ڈرگز کہاں سے آ رہے ہیں کیسے یہ پھیل رہے ہیں ان کے جو سارا سٹیٹ اپ ہے یہ اس میں تو گورنمنٹ کو دلچسپی لینی ہے سب سے بڑا مسئلہ اس میں اس لکھ یہ ہے کیونکہ جمہو کشمیر کے اندر بیروزگاری بڑھ رہی ہے اس کو لے کر بھی میروائز نے بات کی ہے انہوں نے کہا کہ نوجمانوں کو اپنے پیرو پر کھڑا ہونے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر کے اندر بیروزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے اور پچھلے پانچ سالوں میں یہاں کے نوجبانوں کے لیے روزگار کے مواقعے پائدہ نہیں کیے گئے اور نہ ہی کوئی برتی کی جا رہی ہے امت کا حالتہ آپ دیکھ رہے ہیں انیمپلائیمنٹ دیکھئے کہاں پہنچ گئی کشمیر میں پچھلے پانچ سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوکلیاں کئی نہیں ہیں جوان کے لیے کوئی کام نہیں ہے کوئی ان کے لیے انسینٹیو نہیں ہے اور جو نوکلیاں میں ہیں ان کو بھی نکال رہے ہیں کوئی ریکروٹمنٹس نہیں ہو رہی ہیں تو آئی تنک کہ ان سارے معاملات کا ہمیں جائزہ لینا ہے اقتصادی طور جو ہے وہ ایک بدحال سٹیٹ ہمارا جو ہے وہ دن بہ دن بن رہا ہے ناظرین سری نگر کے آج اندر آج آل پارٹی سکھ کوڈنیشن کمیٹی نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں انہوں نے اعلان کیا کہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں سکھ برادری اپنے آزاد امید وار کھڑا کرے گئے یعنی انہوں نے جو مطالبات رکھے تھے سرکار کے سامنے الیکشن کمشن کے سامنے وہ مطالبات پورے نہیں ہوئے اب انہوں نے کہا کہ وہ آزاد امید وار کھڑے کرنے جا رہی ہے آل پارٹی سکھ کوڈنیشن کمیٹی کے چیئرمنن جگمون سنگھ رہنا نے بات کرتے ہوئے کہا کہ وادی کی تین سے چار نشستو پر سکھ کمیٹی کے امید وار کھڑے کریں گے جہاں ان کے ووٹ زیادہ ہے رہنا نے جو مکشمی کے سابق سرکاروں پر نظرانداز کرنے کا ابھی الزام لگا ہے انہوں نے کہا کہ پچھلی سرکاروں نے بھی نظرانداز کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے سرکار سے اپیل کی تھی کہ ان کو ریزرویشن کے دائرے میں بھی لائے جائے پر نہیں لائے گیا ہے اس وجہ سے اب یہ فیصلہ لیا گیا کہ آنے والے اسملی انتخابات میں وہ اپنے نمائندوں کو کئی جگو پر کھڑے کرنے جا رہی ہے پریس کانفنس میں کیا کچھ کہا اس کے بعد ہم برائے راست جگمان رینا سے بھی بات کریں گے ایک بہت بڑی ڈسکیمنیشن جو سکھ کیومنیٹی کے ساتھ پچھلے کافی دیر سے یہاں ہو رہی ہے ہم اس کو بار بار یونین ہوم منسٹر یہاں کے گورنر اس سے پہلے چیف منسٹر کے سامنے رکھ چکے ہیں پر ساری باتیں یوں کی یوں رہ جاتی ہیں کسی پر بھی سالیشن نہیں ہوتا تو آج اب الیکشن کا ٹائم آیا بہت سی پولٹیکل پارٹیز جو ہیں ہمارے بلبوتے پیس سیٹیں لیتی تھی بہت سی اسمبلی سیگمنٹس ہیں کشمیر میں بھی اور جمعو میں بھی جہاں پہ ہمارے ووٹ بینک سے ووٹ کا فیصلہ ہوتا تھا اس کانچنسی میں اب یہ آپ کو میں جیسے مثال دوں پلوامہ کی کانچنسی ہے جس میں ستارہ ہزار ووٹر ہے ہمارا بارہ ملاک کی کانچنسی ہے چودہ ہزار ووٹر ہے ہمارا یہاں پر امیرہ قدر کی کانچنسی ہے نو ہزار ووٹر ہے ہمارا اسی طرح سے اور ہم یہ ساری ڈیٹیل آپ کو نہیں دوں گا لیکن ہم نے ایک بار فیصلہ اس بار لیا کہ اگر سرکار ہمارا حل نہیں دون سکتی تو یہاں کی میجارٹی کمیونٹی جس کے ساتھ ہم ہمیشہ چلے ہیں جڑ کے رہے ہیں دکھ اور سکھ جو ہے وہ ہم لوگوں نے شیئر کی ہے آج ہم میجارٹی کمیونٹی سے اپیل کریں گے کہ اس بار ہم کشمیر سے تین یا چار سیٹیں ہم لوگ اپنے کانڈیٹس کو نامینیٹ کریں گے اور ان سے روکیسٹ کریں گے کہ آپ پچھلے ستر سال میں ہم نے کبھی آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا ہم سرکار سے مانگتے آئے ہیں لیکن لوگوں سے کچھ نہیں مانگا ہم لوگوں سے اس بار مانگیں گے کہ صاحب آپ ہمارے کانڈیٹس کو اچھلے میجارٹی کمیونٹی سے اپیل بھی کر رہے ہیں کہ وہ تاؤن کریں کہ کئی ڈیمانڈیں انہوں نے سرکار کے سامنے رکھی تھی الیکشن کمیشن کے سامنے بھی رکھی تھی کہ ان ریزرویشن کے دائرے میں بھی لائے جائے پر نہیں ہوا اور اب سرنگر کے اندر بھی کشمیر کے سعبے کے اندر بھی اور جمہوں کے اندر بھی اب امیدوار کھڑے کرنے کا فیصلہ کر رہی ہیں آل پارٹی سکھ کورنیشن کمیٹی جگمون سنگھ رہنا ہمارے ساتھ بھرائی راز جڑے ہیں ان سے ہم بات کریں گے کیونکہ ایک بڑا فیصلہ آج انہوں نے لیا ہے جگمون جی آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے آواز آ رہی ہے آپ کو آواز آ رہی ہے آپ کو یہ آ رہی ہے آج پریس کانفرنس میں آپ نے ناراضگی کا بیظہار کیا آپ نے کہا کہ نظرانداز کیا گیا ہے سکھ کمیٹی کو اور پچھلی سرکاروں پہ بھی آپ نے الزام لگا ہے کہ انہوں نے نظرانداز کیا ہے پہلے میں ہی جاننا چاہوں گا کہ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کیوں اس سکھ کمیٹی کو نظرانداز کیا گیا ہے پچھلے پچھلے تیس سال سے کمیٹی نے سفر کیا ہے جیسے عام آدمی نے سفر کیا کیونکہ حالات کشمیر میں اسی طرح کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہر چیز ڈفنگ تھا اور اس سارے دور میں ہماری سکھوں کی ایکنومک کنڈیشن جو ہے وہ کافی بھوری ہوئی the reason was that کہ 70% جو تھے وہ گاؤں وغیرہ میں رہتے تھے جب حالات خراب ہوئے وہ سارے لوگ گاؤں سے اٹھ کے شہر کی اور آگے اور ان کی میجر ایکانومی جو تھی that was ہارٹیکلچر ایگری کلچر وہ اپنے ان ہارٹیکلچر ایگری کلچر کو اٹینڈ نہیں کر پائے but یہ ہے کہ لوگ وہ سٹی اور ٹاؤن میں جب آئے تو یہاں آکے وہ ایک دو دو کمروں میں رہے تو وہ لوگ اپنی اس پراپٹی کو نہیں دیکھ پائے وہ اپنے آرچڑ کو نہیں دیکھ پائے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سارے سب چیزیں جو ہیں وہ خراب ہو گئیں آپ کو معلوم ہے کہ آرچڑ کو آپ ایک دو سال نہیں دیکھ بار کریں گے یا زمین کو نہیں دیکھ بار کریں گے تو نیچرلی اس کی بیسی ہارا جب پیدا ہوئے یہاں پر اور اس طرح سے جو ان کے گاؤں میں مطلب چھوڑ کے جب شہر کی طرف آئے تو چھوڑ چھوڑے کمروں میں رہے it was local migration کیونکہ different تھا سارا rural area جو urban area تو اس سارے area میں جب یہ اپنے آپ کو یہاں پر سیٹل کرنے لگے تو نیچرلی ان کی ایکانومی جو ہے وہ پور ہونے لگی we set to the government کی ایک minority status ہوتا ہے وہ آپ سکن کو دھیجئے اس سلسلے میں ہم نے union government کے سامنے اور اس سے پہلے جو government یہاں تھی غورلستے چین بیسٹے تھے ہم نے ان سے کہا کہ پورے دیش میں ایک minority کو minority status دیا جاتا ہے لیکن جمعو کشمے میں نہیں دیا اور یہ کہا کہ صاحب یہاں article 370 ہے ہم اس نیشنل اس کو ہم نہیں extend کر سکتے اب مجھے بتائیے کہ صاحب article 370 بھی اٹھ گیا پھر بھی ابھی تک نہیں دیا کیونکہ ان کی منشاہ ہی نہیں ہے اس طرف دوسری طرف سے ابھی جو میں لیٹس باتیں کروں گا کہ ابھی ڈی لیمیٹیشن کمیشن یہاں آیا ہم نے ان سے کہا کہ سکھوں کی آبادی سکیٹرڈ ہے ڈیفرنڈ ایلیاز میں تو یہ کانسٹیوٹ نہیں کر سکتے کوئی اسمبلی سیگمنٹ آپ ان کے لیے ریزروشن کریے which is the basic fundamental of ڈی لیمیٹیشن کمیشن لیے نہیں ریزرو کی اب مجھے بتائیے یہ کھلے عام ایک ڈیسکیمنیشن کرتے ہیں اس کے پہلے ایک بات جب پدان منطری منمون سنگھ آپ آپ صرف کیمرہ صحیح رکھئے آپ کیمرہ صحیح کیونکہ آپ جی 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 کیمرہ آپ صحیح رکھے پدان منطری یہاں باز 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 یہاں منمون سنگھ دودہ چودہ میں تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ بھئی سکھ بچے جو ہیں ان کو جواب وغیرہ نہیں مل رہا ہے اور ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کوئی پیکے ہی دیجئے ریزرویشن کی جب بات آپ بات کر رہے ہیں کہ پنٹو کو ریزرویشن دی گئی ہے پہلے کہا گیا کہ آٹکل ہے یہاں پہ تیسو ستر تو پوسیبل نہیں ہے اب جب آٹکل تیسو ستر ختم ہوا تو پھر آپ نے ریپرزنٹیشن دی تھی حضبتدی کمیشن کو ڈیلیمٹیشن کمیشن کو انہوں نے نہیں مانی پنٹو کو دے دی ہے تو جب جب ان کو ریزرویشن ملی ہے تو کیا اس وقت آپ کی بات ان سے نہیں ہوئی تھی جب آپ سکھ کمیونٹی کو ریزرویشن میں نہیں لیا گیا تھا جسٹس سنجنہ سے اور کمیشن سے ملے تھے اور وہ اس چیز کی ہمیں اشورنس دے رہی تھی کہ بھئی میں ضرور آپ کو ریزرو سیٹ کرواؤں گی لیکن بعد میں انفرشنیٹ بات یہ ہے اگر آپ تھوڑا سا چانمین کریں گے it was the recommendation of the government to the commission کہ کشمیری پنٹوں کو دو سیٹن دے جبکہ یہ ایک وائلیشن تھی government cannot recommend it was totally within purview of the commission to decide but government recommended کہ کشمیری پنٹوں کو دو سیٹن دے تو آپ مجھے بتائیے یہ کھلوں کھلا ایک ہمارے ساتھ discrimination نہیں ہے اب جو سائسلہ آپ نے لیا ہے آپ کو reservation بھی نہیں ملی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے نمائندے آپ کھڑا کریں گے آنے والے اسمیل انتخابات میں سری نگر کشمیر صوبے کے اندر بھی اور جمہو صوبے کے اندر بھی تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے نمائندے جیسے آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ کہیں پہ constant آپ کے voters نہیں ہیں مختلف میں نے آپ نے شاید پریس کانفرم میری سنی ہوگی میں نے اس میں کہا ہے کہ ہم کشمیر میں majority and minority sick minority سخ دکھ کے ساتھی رہے پورے تیس چاریس سال جبکہ بہت سے لوگ یہاں سے چھوڑ کے چلے گے ہمارے ساتھ چھٹی سنگھ پرا ہوا سخ مارے گے اور بھی کئی کانڈ ہوئے لیکن سخ کشمیر چھوڑ کے نہیں گیا ہاں گاؤں چھوڑ کے شہر میں آیا گاؤں شوڑ کے ٹاؤن میں آیا ہم یہاں کے سخدو کے ساتھی رہے آج میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ستر سال میں ہم ہمیشہ آپ ہم آپ کو سپورٹ کرتے رہے ہیں کہ ہم آپ کے کنڈیٹ کو جتایا ہے آج ہماری آواز جب سرکار نہیں سن رہی ہے آج ہماری آواز کو سنانے کے لیے لوکل majority جو ہے وہ ہماری help کر سکتی ہے وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو ہماری یہاں جو بائی چاہ رہا اس کو وہ سمجھتے ہیں تو ہم نے کہا کہ ہم نے ایسے issues جو جنرل public ہیں جو politician نہیں اٹھاتے لیکن ہم نے اٹھائے ہم نے کہا کہ نیشنل ہائیڈر پروجیکٹ یہ یہاں کشمیر کے resources پر power generate کرتی ہے اور کشمیر کو کچھ نہیں دیتی ہم نے یہ مدہ اٹھایا ہے کسا 50% شیئر جو ہے وہ کشمیر کو دے دو کیونکہ resources ہمارے production اسی بہ ہو رہی ہے تو ہمیں کچھ نہیں مر رہی ہے یہ کونسی جائز بات ہے تو ایک مدہ ہم نے یہ رکھا دوسرا مدہ رکھا کہ کشمیر میں مقسم پانی جو لوگ پی رہے ہیں گندہ پانی پی رہے ہیں جبکہ ہمارا کلین وارٹر جو پہل گم کا سا وارٹر ہے وہ آپ ٹیپ کریں جو سندھ کا نالا ہے ہمارا اس کو ٹیپ کریں آپ جو فروزبور کا نالا اس کو ٹیپ کر کے آپ تکنیر کے لوگ کو ساپ پانی دیجئے ایک چیز میں جاننا چاہوں گا آپ کے قریبی تعلقات رہیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ مختلف سیاسی جماعتوں میں آپ شامل رہے آپ نے کافی وقت دیا ہے کیا آپ کو ان کو کئی پینجس نہیں کیا یا ان کو کاؤنسل میں جگہ نہیں دے دی دیکھئے میں ایک بڑی صفائی سے کہوں کشمیر میں آج تک ایک ایک لیڈر پیدا ہوا شیخ عبداللہ شیخ صاحب نے سکھوں کو ہرمن سنگھ آزاد بارہ ملس سے انہوں نے دو بار دس پندہ سال وہ امیل رہے اس کے بعد سرندر سنگھ بھی آزاد طور پر کھڑے ہوئے ٹنگ مرگ سے وہ بھی دو بار جیتے ہیں لوگوں کے سائیوگ سے جیتے ہیں آج ہم جب بات کرتے ہم نے کہا ہم اپنی بات تو کرتے ہیں لیکن ہم کشمیر کے جنرل کشمیریت کے بھی ایکانمی وہ کھڑی ہے جو ہٹل ہیں جو ٹیکسی والے شکارے والے سب اس پر زندہ ہیں لیکن انہوں نے ہمارے ٹورزم کو تباہ کر کے رکھ دی ہے جتنے بھی اچھی جگہیں تھی کشمیر کی ٹورزم کی مانسٹر پلاننگ کی ہوتی مجھے ایک چیز بتائیں آخر میں میں اچھے جاننا چاہوں گا میں آپ کا تعلق ابھی غالباً جو کشمیر اپنی پارٹی سے ہیں کیا ان کے سامنے بھی آپ نے کوئی ڈیمانڈ رکھی ہیں کہ جو سکھ کمیونٹی ہے ان کو منڈیٹ دیا جائے ان کو کہی ایڈجسٹ کیا جائے میں نے اشیو ہمیشہ ان سب جگہ پر اٹھایا ہیں میں پچھے پچاس سال میں پبلک کی لائف میں ہوں اور میں نے ہمیشہ ان چھوٹا ہے اگر آپ متعلق کریں گے سب چیزوں کا ان سب مدھوں کو میں نے ان لوگوں کے سامنے رکھا لیکن کبھی بھی سیریس نہیں ہوئی چاہے وہ فاروق عبداللہ تھے عمر عبداللہ تھے ایون مفتی صاحب سے بھی میں نے کئی ہنڈی کریپ جو ہے اس کو ایز بیٹ کیا جائے اور اس کی لوگوں کے سامنے ٹوریس کے سامنے اس کو لائے جائے لیکن ان لوگوں نے آفیس بنا دیئے وہ ہنڈی کریئے مجھے بتائیے کہا جائے گی کشمیر کی اقان میں نے گورنمنٹ کے سامنے گورنر صاحب سے بھی کئی ہمارا اس کا جوڑ ہے تو آپ اس جگہ کو اچھی طرح سے تیار کریے تاکہ ہمارا کشمیر کا ہنڈی کر بڑے جب ہنڈی کر سیل ہوگا تو پروڈکشن ہوگی تو لوگ جڑیں گے جب آپ اس کو بند کر دیں گے تو نہ لوگ جڑیں گے کہا جائیں گے لوگ کشمیر کے تو کشمیر کی اکانمی کو کھڑا کرنے کے لئے بہت کچھ دیکھنا ہے ہم لوگ نے ہمارا کشمیر کا لڑکا بہت ذہین ہے انٹیلیجنٹ ہے آپ بہت شکریہ وقت دینے کے لئے امید کریں گے جو میجارٹی کمیونٹی ہیں وہ آپ کی بات سنیں اور آپ نے جو فیصلہ لیا ہے امید وار کھڑے کرنے کا اس میں آپ کو مدد ملے پر بات ضرور یہ ہے کہ کئی نہ کئی جو انہوں نے حد بندی کمشن کے سامنے اپنی تجویز رکھی تھی کہ انہوں کو ریزرویشن دی جائے اس میں سکھ کمیونٹی کو نہیں لائے گیا جو ڈوگرا ہے اور یہاں پہ جو مسلمان ہیں ان سے انہوں نے اپیل کیا کہ وہ ان کا ساتھ دے ان کے ساتھ تعاون کرے ناظرین ایک چھوٹی سے بریک کے لئے رکھتے ہیں بریک کے اس پر آئیں گے تو آپ کو محکمہ سہد کی حوالے سے بھی آپ تک خبر پہنچائیں گے کہ زلہ کلگام کے اندر کیا کچھ ہوا یہ آٹو جو ہے شور بھی بلقل نہیں ہے پولوشن بھی کچھ نہیں ہے آرام سے لائکا کار سفر اس میں کر سکتے ہیں اور کسٹمر کے لئے بھی فائدہ ہے اس کے لئے بہت فائدہ بیٹری پیٹ چیئے چیئے سست چیئے چیئے بیٹری پیٹ سپیٹ چیئے 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 سپیٹ چیئے سپیٹ 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 بہت ایزی ہوتا ہے چیئے بہت 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 مدد چیئے وارنٹی بھی ہے کمپنی کی طرف سے جو خریدا چاہے ان کو کچھ نہیں ہے سمپل ان کو ہمارے پاس آنا ہے ان کے پاس آدار کارڈ پین کارڈ ہونا چاہیے ڈاؤن پیمیٹ ہم نے بہت کم رکھا ہے ہم ان کو فائنانس کریں گے ہم ان کو پورا کریں گے ہمارے لوگ پوری مدد کریں گے ان کو زیادہ سے زیادہ بے روزگاری دور کریں آثورائزر ڈیلر کشمیر موٹرز سنگرامہ سوپور ہیڈ آفیس سنوار سری نگر زلک ہسپتال کلگام کے اندر ایک چھے سال بچے کی موت واقع ہوئی ہے لواکی نے جو وہاں پہ عملہ ہے تبیع عملہ ہے ان پہ الزام لگایا ہے کہ ان کی لاپرواہی کی وجہ سے اس بچے کی جان چلی گئی ہے والدین کا کہنا ہے کہ بخار تھا اس بچے کو اور اسپتال پہنچایا گیا پر اس کو بروقت علاج نہیں ملا اسپتال کے اندر جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی ہے حالانکہ سرکار نے اس حوالے سے وہاں پہ جو ہے جانج کی کا حکم بھی دفلت کی وجہ سے ایک معصوم کی جان چلی گئی ہے لواکین کیا کچھ کہہ رہے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے اس کے بعد جو زلق کے ہیڈ ہے محکم سہت کے چیف میڈیکل آفیسر انہوں نے بھی بات کی ہے وہ بھی آپ تک پہنچائیں پہنچائیں تیشتر ناکہ پرسان پاتا چیف داکشن آز گئی بھی چک دار آز ہوئے مجھ مجھ داکشن آز کھو مجھ کی ہم تیشتر نے بھی دیشتر گرمز داکشن پت 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 کیا ناز آز کی ناز کی ناز مجھ مجھ چلے یہ ہے الزام محکم سہت آہ کے جو ملازم ہے زلہ اسپطال کلگام کے اندر لاپرواہی ہوئی ہے وہ لاپرواہی کی وجہ سے عبود طلعہ جس کی عمود سی سال بتائی جارہی ہے اس کی جان چلی گئی ہے آہ یہ شپیان سے بتائی جارہا اس کا تعلق ہے اس حوالے سے چیف میڈیکل آفیسر کلگام ڈاکٹر سباوانی نے بھی میڈیا کے ساتھ بات کی وہ کیا کچھ کہہ رہی ہیں وہ ہم آپ کی نظر پر اور بڑا زندوز واقع پیش آئی جس میں ایک چار سال بچے کی موت آقا ہوئی تو ہم نے انشاءاللہ اس بارے میں ایک میجسٹری بیٹھائی ہے جس میں ایڈی سی 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 بس پائے جائے گا اس کو ہم اس کے ساتھ ڈیل ہو کیا جائے گا اور انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ آئندہ سے ایسے بندوز بات کر رہی تھی کہ جانج کے حکامات صادر کیے گئے ہیں اور ریپورٹ آنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ اس بچے کی موت واقع ہوئی ہے واقعی میں اگر گفلت ہوئی ہے تو جو بھی اس میں ملحوز پائے جائے گا اس کے خلاف قانونی طور پر کاروائی کی جائے گی ناظر اس کے ساتھ ابھی تک کے سپیش ریپورٹ میں بس سترہ ہی آپ وائس ٹی وی اردو کے ساتھ جڑے رہے وائس بان کو دیری اجازت اللہ نگے بان